یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کاما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نادرین کیسے ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے رہیں گے ہماری بس ہمیشہ یہی دعا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بسنے والے انسان ہیں تب سب کے سب خیر و خیریت کے ساتھ رہیں اور بات میں چلیں جو جس مقصد سے ہم آج ویڈیو بنانے کے لئے بیٹھے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ نوہیرہ شیخ کی کیس کی سنوائی جس کے بارے میں جس کیس کو لے کر کے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں گجشتہ پیر کو اس کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کی سنوائی ہونے والی تھی کسی وجہ سے نہیں ہو پائی ہے تو آج یعنی پیر کو آج کے دن اس کیس کو جو ہے ڈیٹ بدلایا گیا تھا تو آج اس کی سنوائی تھی تو اکتیس نمبر پر یہ معاملہ تھا لنچ کے بعد معاملہ فاسٹ ووور کیا گیا تو آگے کے جو معاملات تھے وہ بلکل اہم معاملات تھے تو ان کی سنوائی ہو رہی تھی تو ٹھیک سوا چار بجے معاملے کے بارے میں سنا گیا جو ہمارے اسویر راجو صاحب تھے وہ آج کسی وجہ سے موجود نہیں تھے آپ کی گیر موجودگی میں ان کے ایک اسسسٹنٹ تھے انہوں نے ٹھیک سوا چار بجے جرد صاحب سے کہا کہ اکتیس نمبر کی کیس کو نہیں سنے ہیں تو جرد صاحب نے کہا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں اس کیس کو کل سنیں گے انشاءاللہ رزیز کل اسویر راجو صاحب کے موجودگی میں اس کیس کی سنوائی ہوگی جرد صاحب نے کہا کہ اگر اسویر راجو صاحب کل نہیں آتے ہیں آئیں گے وہ انشاءاللہ اگر نہیں آتے ہیں تو ان کی گیر موجودگی میں جو اسسسٹنٹ تھے ان کو رہنے کے لئے کہا وہ نہیں رہیں گے تو آپ رہیے تو پھر یہ جو اسسسٹنٹ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جرد صاحب سے کہ جو کاغذات جو پیپر ورک ہے جو کافی جو نوٹ آپ نے کہا تھا کہ وہ میں نے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے جرد صاحب نے کہا کہ ہاں ہاں وہ مجھے مل گئے ہیں لیکن اس کیس کے بارے میں کل سنوائی ہوگی تو اس طریقے سے آج کے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کو لے کر جو کچھ بات تھی جو کچھ اپ ڈیڑ تھا وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سب کچھ معاملات آج ہوئے ہیں کل کو جو ہے بدلایا گیا ہے انشاءاللہ ازیز کل اس کی سنوائی ہوگی ایسا جو ہے انہوں نے کہا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے بس یہ ساری دنیا امید پر ٹکی ہوئی ہے تو دوستو یہ ایک دن ادھر ادھر ہو رہا ہے تمام کورٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ انصاف کی جیت ہو کل اس کیس کے بارے میں سنوائی ہو ہم سب یہی چاہتے ہیں تو جب کوئی نتیجے پر یہ بات پہنچے گی جو کمپلینروں کی بات ہے یہ انشاءاللہ رضیز کچھ نتیجے پر آئے گی تو جو نان کمپلینر ہیں وہ بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اپنے پیسے کیسے نکالنا ان کے بھی پیسے فسے ہوئے رہی رہیں گے انشاءاللہ نکل جائیں گے ان کے بھی کوششیں جاری ہیں تو ہم دونوں طرف دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف کمپلینر ہیں جو کم تعداد میں ہیں ایک طرف نان کمپلینر ہیں جو کسیر تعداد میں ہیں کہ سب کا انصاف ہونا ضروری ہے سب کے پیسے مل جانا ضروری ہے ہم سب اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیس کا معاملہ چار سال سے اٹکا ہوا تھا فسا ہوا تھا لٹک رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بات بن رہی ہے کچھ آگے بڑھ رہی ہے یہ جد صاحب جو چندرچور صاحب ہے ان کے نظروں میں آ چکی ہے پرسوں انشاءاللہ اس کی سنوائی ضرور ہوگی کہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور جب یہ معاملہ ہونے لگے گا انشاءاللہ تو پھر نان کمپلینروں کے لئے اللہ بہترین سے بہترین موقع محیع فرمائے گا کہ ضرور بزرور انشاءاللہ تمام انویسٹروں کے تمام پیسے سب کو مل جائیں گے یہی ہماری کوشش ہے اور دعائیں ہیں کہ جو کچھ بھی بات ہمارے سامنے آتی رہے گی کل والی جو بات ہے جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی دینے کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے لئے بھی دعا فرمائیے اور جو ہے جو کیس چل رہا ہے اس کیس کے بارے میں بھی دعا فرمائیے ہر ایک انویسٹر کے بارے میں آپ دعا فرمائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی سب کے لئے انصاب کے فیصلے فرمائے یہی چند باتیں تھے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے یہی اپ ڈیٹ تھا تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ